تو آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے سکات کالکولیٹر ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور جاوہ کا استعمال کرتے ہوئے ہم سکات کالکولیٹر آپ کو بنانا سکھائیں گے تو اگر آپ نے ابھی دیکھ ہمارے چینل ہائی ٹاکو میر کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیں تو یہاں پہ آپ کو چیک کروا دوں ون ہنڈرڈ پہ ڈائی روپے ایک ہزار کے اوپر پچیس روپے بلکل ایکوریٹ آنسر دے رہا یہ دیکھیں ڈائی فیصد کے لیہا سے یہ آنسر دے رہا ہے ایک ہزار اور ایک لاکھ کے اوپر یہ دیکھیں پچیس سو اور دس کے اوپر دس لاکھ کے اوپر پچیس ہزار ہے یہ دیکھیں تو سوٹویٹر اوپن کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم ایک فائل کریٹ کریں گے زکات ون ڈوٹ ایچ ٹی ایم ایل کریٹ کی اس میں ہم کیا کریں گے بائلر پریٹ کو انسٹ کریں گے اور یہاں پہ ڈاکومنٹ کی جگہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ٹائٹل دیں گے ہم اس کو زکات کلکولیٹر کا ٹھیک ہے انٹر کر دیا سیو کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک ہم کیا لیں گے سکریپٹ کلوزنگ ٹیگ اور نیچے ہم کیا کریں گے ڈیو کریٹ کریں گے ڈیو کو کریٹ کیا یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کے اندر ایک کلاس کو کریٹ کریں گے اس کی آئیڈی ہم دیں گے بیک گرونڈ کی بیک کی آئی ڈی ہم نے دے دی اس کے اندر ہم کیا کریں گے ایک ایچ ون ٹیگ لیں گے اس میں لکھیں گے ٹوٹل ٹوٹل اماؤنٹ یا ٹوٹل منی اور اس کے نیچے ہم کیا کریں گے ایک انپوٹ کا ٹیگ انپوٹ اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے صرف نمیرک ویلیو جو ہے وہ جائے گی اور اس کی آئی ڈی ہم رکھیں گے آئی ڈی کو ہم کریں گے این ون نیچے ہم ایچ ون ٹیگ لیں گے وہاں پہ ہم لکھیں گے اینٹر اینٹر بٹن ایکوال ٹو ایکوال ٹو کا بٹن پریس کریں تو اس کے بعد کیا کریں گے انپوٹ کی جگہ ہم کیا کریں گے بٹن بٹن کو کریٹ کریں گے یہاں پہ سی ایکوال ٹو لکھیں گے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے میری کوپی پیسٹ کر لے یہاں پہ کوپی پیسٹ آپ کر سکتے ہیں کوڈ آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایکوال ٹو لکھیں گے ایکوال ٹو سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں کیسی کریٹ ہو چکی ہے یہاں پہ ہم اسے لائف سرور کے ذریعے دیکھتے ہیں کیسی نظر آ رہی ہے ہماری ویب سائٹ تو یہاں پہ بٹن کریٹ ہو چکا ہے اس کے نیچے ہم ایچ ون ٹیگ لے آنگے یہاں پہ ہم لکھیں گے یور زکات اوکے ہو گیا یہاں پہ ہم کیا کریں گے انپوٹ ٹیگ یہاں پہ آئی ڈی لکھیں گے ریزلٹ کی ریزلٹ کی آئی ڈی یہاں پہ ہم نے بنائی ہے یہاں پہ آٹ چھوٹا کر دیتے ہیں سیو کیا یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارا یہ دیکھیں اس طرح کی کچھ نظر آ رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے سی ایس ایس کو اس پہ اپلائی کریں گے اس کے بعد جاوا سکریپٹ جو ہے وہ کریں گے زکات ون ڈوٹ سی ایس ایس اوپن کے سائٹ پہ کرتے ہیں اسے یہاں پہ یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے پیڈن کو سکریپٹ گل اس کا مارجن کا شروع کریں گے پیڈن پیڈن کا شروع کر пکٹ پیڈن کا شروع کر دی ہیں ہم بوڈی کو مینشن کریں گے بوڈی کی جگہ ہم یہاں پہ شو کرنا چاہتے ہیں کتنے حصے پر ہمارا بیگرونڈ جو ہے وہ شو ہو تو ہم کیا کریں گے ڈیو کو جو ہے مینشن کریں گے ڈیو کو مینشن کیا یہاں پہ ہم کیا کریں گے بیگرونڈ ایمج لگائیں گے بیگرونڈ ایمج یو آرل دیں گے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہماری جو بھی ایمج سیو کے اسے ہم یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ لنک کریں گے سی ایس فائل کو سی ایس ایکو لنک اپشن پہ کلک کیا یہاں پہ انٹر کریں گے ہماری فائل جو سیوف کی ہے زکاعت ونکے نام سے زکاعت ون سی ایسس کے نام아� 뛰ی سی سی کریں گے اور ریفریش کریں گے یہ دیکھیں ریفریش کیا یہ جو ہے Background repeat ہو رہا ہے ہمیں repeat نہیں چاہیے ہمیں single background چاہیے ہم کیا کریں گے Background repeat کو کر دیں گے no repeat save کر دیا اور اس کے بعد ہمیں full screen پر background چاہیے اس کے لئے ہم کیا کریں گے background کو ہم کر دیں گے background size کو ہم کور پہ کر دیتے ہیں یہاں پہ سیو کیا سیو کرنے کے بعد ریفریش کرتے ہیں یہاں پہ نور پیٹ ہو رہا ہے بیگرون کور ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اسے تھوڑی سی ہمیں پیڈنگ دینی پرے گی ٹوپ سے ٹوپ سے پیڈنگ دیں گے ہم ٹو فپٹی تو یہ دیکھیں بوٹم سے پہلے کرتے ہیں ٹوپ بعد میں کریں گے بوٹم کر دیا یہ دیکھیں ہو چکا ہے بوٹم سے پیڈنگ مل چکی ہے ٹو فپٹی کی جگہ ہم کر دیتے ہیں فائیف فٹی یا فور فٹی یہ دیکھیں فل سکرین پر آ چکا ہے فور فٹی فور سیونٹی فل سکرین پر یہ دیکھیں آ چکا ہے یہاں پہ آ چکا ہے فل سکرین پر اب ہمیں کیا چاہیے اس کا کلر ہم چینج کریں گے یہ جو ہم نے اوپشن لکھا ہوا ہے ٹوٹل منی کا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے ایچ ون کو منشن کریں گے منشن کرنے کے بعد اس کا ہم کیا کریں گے کلر جو ہے وہ ییلو کر دیں گے ییلو کلر یہاں پہ لکھ دیں گے ییلو سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں انکریز کریں گے یہاں پہ ہم مینشن کریں گے پہلے انپوٹ کو منکر کر دیتے ہیں یہاں پہ انپوٹ انپوٹ کو مینشن کے ہم مینشن کرنے کے بعد ہم پیڈنگ اس میں لگائیں گے ٹوپ سے 30 کر دیتے ہیں مارچن کی جگہ پیڈنگ تو یہ بہت زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں 20 کریں گے 20 بھی اچھی نہیں لگ رہی اسمال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اسے دیکھتے ہیں کون سی جو ہے اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ ہم 10 کریں گے 10 جو ہے وہ بھی اچھی نہیں لگ رہی 5 کر دیتے ہیں 5 جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ ہم اسے ویڈھ جو ہے وہ انکریز کرنے ہے انکریز کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کی 10 کر دیں گے ویڈھ یہ چھوڑی ہو چکے یہاں پہ ہم 40 کر دیتے ہیں 90 150 150 سے زیادہ ہمیں چاہیے 190 یہ دیکھیں ہے 190 اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے بٹن کا سائز جو ہے وہ انکریز کرنا پڑے گا بٹن جو ہے وہ چھوٹا ہو چکا یہاں پہ ہم بٹن کو منشن کریں گے منشن کرنے کے بعد اس پہ بھی ہم کیا کریں گے پیڈنگ کو اپلائی کریں گے یہاں پہ بٹن جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا ہو چکا ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے ٹوپ سے اس پہ بھی اپلائی کر دیں گے جتنی اس پہ اپلائی کی فائیف تو اب اس کا جو ہے ویڈھ جو ہے وہ ہم کر دیں گے جتنی اوپر ہم نے رکھی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 190 ہم نے سیلاکٹ کی ہے تو یہاں پہ 190 کرتے ہیں یہ دیکھیں برابر آ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اسے لیفٹ سے پیڈنگ اپلائی کریں گے اس کے اوپر انپوٹ کے اوپر پہلے کر دیتے ہیں پیڈنگ لیفٹ 250 کر دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا گلت ہو چکا ہے یہاں پہ پیڈنگ کی جگہ مارجن آئے گا یہاں پہ 450 450 سینٹر میں ابھی نہیں ہوا 70 کر دیتے ہیں 470 75 ابھی بھی نہیں ہوا 575 555 پہ یہ آ چکا ہے اب کیا کریں گے مارجن کو کوپی کریں گے کوپی گیا کوپی کرنے کے بعد بٹن پہ یہ ہی اپلائی کریں گے اور بٹن بھی آ چکا ہے اب یہ ہی جو ہے یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اپلائی یہ دیکھیں آ چکا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اب جو ہے ہم اس کی تھوڑی انکریز کر دیتے ہیں 290 رکھ دیتے ہیں 290 یہ بہت زیادہ ہو چکی ہے 200 200 رکھی تھی تو 200 200 ٹھیک ہے 200 ٹھیک ہے یہاں پہ 200 کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی 200 کر دی جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جاوا سکریپ جو ہے وہ کو کرنی ہے ابھی دکھا دوں ابھی اس میں کچھ بھی اپلائی نہیں ہوگا یہ دیکھیں کچھ بھی اپلائی نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم جاوا سکریپٹ کا آپشن جو ہم نے یہاں پہ سکریپٹ کا کیا تھا اسے کریں گے پہلے ہم فانکشن کو ڈیفاین کریں گے فانکشن کون سا ہے فانکشن ہمارے پاس ہے کون سا ہم یہاں پہ سی ایل سی سی ایل سی بٹن ہم نے کیا ہے تو اس کے بعد نیچے جائیں گے نیچے جانے کے بعد اگر آپ کو جاوہ سکرم نہیں آتی نہ ہی سمجھ آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے کوڈنگ آپ کو مل جائے گی آپ نے سیمپل کوپی پیس کرنا ہے اس طرح کی کوڈنگ ہوگی وہاں پہ اسے ہم کلوز کر دیتے ہیں سی ایس اس کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اس طرح کی کوڈنگ ہوگی سکریپٹ فانکشن یہاں پہ اتنی کوڈنگ جو ہے کوپی کرنی ہے آپ نے اور سیمپل یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ویڈیو بھی بہت لمبی ہو چکی ہے تو یہاں پہ سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد n1 ہے ریزلٹ لکھا ہوا یہاں پہ ریزلٹ n1 n1 اب ہم اس سے چک کرتے ہیں 25000 زکاة آ چکی ہے یہ دیکھیں یہ 2.5% کے حساب سے زکاة نکار رہا ہے تو یہ آپ بنا سکتے ہیں بلکل ہی آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں بلکل سیم ٹو سیم بن چکا ہے تو یہاں پہ ویڈیو ختم کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہائی ٹاکو میر یوٹیوب چینل اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ ضرور آپ کے پاس یہ چل رہا ہے یا نہیں آپ کو ویڈیو کیسے ہی لگی اور آپ کیا کیا سیکھنا چاہتے ہیں ایش ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور جاوہ میں اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے